جو بینزو ڈائیزپین ہے وہ تو بزاتے خود نشا ہے ہم ان دوائیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو انٹی ایڈکٹیو ہے تو جو میتھرڈون ہے یہ تو نرکاٹک ہے اسی طرح جو نیلبین ہے یا سوسیکن ہے یا اس طرح کی کوئی دوائیاں ہیں دوائیاں جو ہیں یہ اس میں ہر دوائی جو میڈیکل سٹور سے ملتی ہے وہ معزز دوائی نہیں ہوتی اچھا فیملی والے عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جو میڈیکل سٹور سے ٹیکے ملتے ہیں وہ تو بہت معزز ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نرکاٹک ٹیکے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہیروین جیسے ہوتے ہیں اور میتھرڈون بھی ایک نرکاٹک ہے سنثیٹک نرکاٹک ہے اور والدین سادہ ہوتے ہیں بعض اوقات بچے ان کو کہتے ہیں کہ اچھا نشاہ تو میں نے اب چھوڑ دیا ہے تو مجھے آپ طاقت کے ٹیکے ہی لگوا دیں اور یہ طاقت کے ٹیکے کے نام پہ جو نرکاٹکس کے ٹیکے ہیں جو کیمنسٹ کنٹریز سے بہت سستی قیمت پہ پاکستان میں آ جاتے ہیں اور بغیر کسی پرسکپشن کے مریضوں تک پہنچ جاتے ہیں تو جو والدین کا کام ہے وہ تھوڑا سا کانشنس ہو جائیں تھوڑا سا اشار ہو جائیں اور آج کل کوئی یہ مشکل نہیں ہے تھوڑا اشار ہونا کہ آپ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کون سا طاقت کا ٹیکہ اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ نیلبن کا ٹیکہ تو آپ کہتے ہیں اچھا لیٹ می چیک اٹھ گوگل سے چیک کریں کہ یہ نرکاٹک ہے یا کیا چیز ہے یا ایسے ہی خانسی کا شربت بعض اوقات پیشنٹ دو چار دفعہ خانسی کر کے دکھاتا ہے گھر والوں کو تو گھر والے کہتے ہیں کہ چلو کھانسی کا شربت پی لو تو وہ بھی نشاور ہوتا ہے یا کوئی ماں خود لیکس آٹینل کھاتی ہے یا زینکس کھاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا بھی کھا لے تو کیا فرق ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں خود بھی نہیں کھانا چاہیے کسی مرض کا علاج زینکس یا لیکس آٹینل نہیں ہے یہ دوائیاں جو ہیں مزرع سے دوائیاں ہیں اور ڈاکٹر بہت ہی مجبوری کی حالت میں کبھی ایک آت دن کے لیے لکھتے ہیں حالانکہ اس کے بغیر بھی گزارہ کیا جا سکتا ہے یہ بلکل بھی اچھی دوائیاں نہیں ہیں جنہیں ہم بینزو ڈائزوپینز کہتے ہیں کھل کے بات چیت کرنا اپنے فیملی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے اور کھل کے بات چیت کرنے کے لیے بات چیت کرنا آنا ضروری ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اصل جو ہنگامہ ہے وہ بات چیت کا نہ آنا ہے اصل ہنگامہ کیونکہ جو ہی بات چیت شروع ہوتی ہے وہ ٹرگر ہو جاتی ہے اور وہ جگڑے پہ منتج ہوتی ہے وہ جگڑے پہ ختم ہوتی ہے یہ چیز ختم کرنا سب سے پہلے ضروری ہے اگر گھروں میں نشے کی بیماری کو ختم کرنا ہے یا خرابیوں کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بات چیت پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی دیکھیں اگر کوئی دل کی بات نہیں بتاتا تو یہ تو اس کی مرضی ہو سکتی ہے لیکن جو ضروری بات ہے دل کی بات اور ضروری بات میں فرق ہے جو ضروری بات ہے وہ اگر کوئی نہیں بتاتا تو آپ کے پاس ایسے کنورسیشن ٹولز ہوتے ہیں کہ آپ وہ بات کر سکتے ہیں اور وہ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے سوال کریں جن کا جواب ہاں یا نا میں نہیں ہوتا آپ ایسے سوال کریں جو کہ کچھ ایکسپلینیشن مانگتے ہیں اور وہ ایسے سوالوں کا جواب دیتے دیتے پھر وہ بولنا شروع جاتے ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جو بات نہیں کرنا چاہتا عموماً ایک بجا کسی کے بات نہ کرنے کی یہ بھی ہوتی ہے عموماً زیادہ تر کہ وہ حق سچ پہ نہیں ہے کہ جو بندہ حق سچ پہ نہیں ہے وہ انگیج نہیں ہونا چاہتا اس کو پتہ ہے کہ وہ حق سچ پہ نہیں ہے اس لیے وہ موڈ خراب رکھتا ہے یا ڈرا کے رکھتا ہے یا آنکھیں دکھاتا ہے اور بات نہیں کرتا تو پہلی بات تو تیہ ہے کہ ڈیفالٹر پارٹی وہی ہے جیسے ایک کوٹ کچیری میں آپ کو پتا ہے نا کہ ہر مقدمے میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں اور ایک پارٹی ہمیشہ جائج سے ڈیٹ مانگتی ہے کہ جائج سابھ اگلے میندی تاریخ دے دیو تو وہ کیوں کرتے ہیں بھلا ایسے کہ جو بھی تاریخ مانگتا ہے یا کسی نہ کسی بہانے مقدمے کو التوا میں ڈالتے ہیں اگر جج تاریخ نہ دے تو وکیل پیش نہیں ہوتا اور چھوٹا وکیل پیش ہو کے کہتا ہے کہ بڑے وکیل صاحب جو ہیں وہ فلان عدالت میں چکے آج پیش ہو رہے ہیں تو آپ تاریخ دے دیجئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ بات نہیں مانتا یا بات کرنے پہ تیار نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی ہے جو کہ ڈیفالٹر ہے لیکن آپ تہیہ کرنے کے باتچیت اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ باتچیت کرنے کے طریقے بھی سیکھ لیتے ہیں اور جو باتچیت ہے وہ آپ نے ایسے موضوع پہ کرنی ہوتی ہے جو اگلے بندے کو دکھتا ہے اور اگر آپ باتچیت شروع کریں گے تو وہ شروع میں ہی اپنا موڈ خراب کر لے گا اور وہ آنکھیں پوری کھول کے آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا یا آپ کو اشارہ دے گا کہ وہ آپ پہ ہاتھ اٹھائے گا تو آپ کو باتچیت کرتے ہوئے بہت محتاط ہونا چاہیے اور آپ کو صرف ضروری باتچیت کرنی چاہیے اور ضروری اور اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے اور جب آپ اس طریقے سے کریں گے اور اس کو لڑنے نہیں دیں گے اپنے ساتھ اور اس کے ٹرپ میں نہیں آئیں گے تو اس سے باتچیت کا آغاز تو ہو جائے گا لیکن کسی بھی نشے کے مریض سے یا کسی ایسے بندے سے جو گھر میں کوئی خراب بھی کر رہا ہے باتچیت کرنے کے لیے آپ کو باتچیت سیکھنا لازمی ہوگا کیونکہ اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو وہ گھیر کے آپ کو لڑائی میں لے آئے گا اور آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور آپ کئی دن ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہوں گے اور اس سے پھر ایک دن بعد اور دو مینے خموشی تو پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا لیکن جب آپ اپنے پیشنٹ کو یا نشے کے مریض کو آپ بہتر زندگی کی طرف لانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوگی آپ کو پھر کومن سینس پہ نہیں چلنا ہوگا بلکہ آپ کو سائنٹفک فیکٹس کو مدد نظر رکھنا پڑے گا آپ کو اپنے مریض کو سٹڈی کرنا پڑے گا کہ یہ نشا کرتا کیوں ہے یا اس کی پرسنیلیٹی کے مختلف پہلو کیا ہیں آپ کو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے مریض کا ویلیو سسٹم کیا ہے مریضوں کا ایک ویلیو سسٹم بھی ہوتا ہے کہ اس کی ویلیوز کیا ہیں کونسی چیزیں اس کے لیے اہم ہیں یہ آپ کو پہلے پتہ کرنا پڑے گا اور بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیشنٹ کا ویلیو سسٹم موجود ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی زمیر کی خلص ہی نہیں ہے کیونکہ جو سوشیوپیتھک پرسنیلیٹیز ہوتی ہیں ان کے نزدیک گلٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ان کو کسی چیز پہ ندامت نہیں ہوتی وہ کچھ کام بھی کر کے تو مطمئن رہتے ہیں ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے کچھ کرنے سے نشہ کرنے سے یا غلط لوگوں سے ملنے جلنے سے یا غلط حرکتیں کرنے سے خاندان والوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے وہ اس بات کا ذرا برابر بھی اگر احساس نہیں رکھتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ سوشیوپیتھک یا سائیکوپیتھک پرسنیلیٹیز ہیں اور جو سوشیوپیتھک اور سائیکوپیتھک پرسنیلیٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ لیوریج استعمال کرتے ہیں یا پاور استعمال کرتے ہیں اور وہ پاور یا لیوریج سے راہ راست پہ آتے ہیں لیکن اگر آپ کے پیشنٹ میں کسی چیز سے زمیر کی خلش ہوتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی کام کر کے بعد میں نادم ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کو پاور استعمال کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس کے بہیویر سے فیملی کے دوسرے لوگوں کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے اور ایسا اس موقع پہ نہیں کرنا چاہیے جب تازہ تازہ اس نے کوئی بکوہ کیا ہو ایسا بعد میں اچھے محول میں اس سے بات کرنی چاہیے جب اصل بکوہ ہوئے دو چار دن گزر چکے ہو یہ باتیں تو نشے کے زمانے کی ہوتی ہیں وہ تو ابھی گئے ہی نہیں ہوتے تو واپس آنے کا کیا ہے فیملی والے ایک دفعہ جب ان بہیویر سے چھٹکارہ پا لیتے ہیں تو پھر تو میں نے واپس آتے نہیں دیکھے لیکن یہ دیکھا ہے کہ جب مریض نے نشہ چھوڑ بھی دیا ہے تو فیملی کے پرانے پیٹرن ابھی گئے ہی نہیں انہوں نے سیکھا ہی نہیں تو میں جو بات کر رہا تھا وہ کر کے تو پھر واپس اس طرف آ جاتا ہوں کیونکہ وہ اہم ہے کہ آپ نے اپنے مریض کے ساتھ جو بھی لائحہ عمل بنانا ہوتا ہے اس لائحہ عمل بنانے میں آپ کو یہ چیز کافی مددگار ہو سکتی ہے کہ کیا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس پہ اس کو کوئی ندامت ہے کہ نہیں ہے کیا وہ ہر جائز نجائز طریقے سے لطف اٹھانا صحیح سمجھتا ہے چاہے کسی کو تکلیف ہو کیونکہ بہرحال آپ کو بہت جلد اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیشنٹ کو اس بات کی کوئی پرواہ ہے کہ نہیں کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں اگر اس کو یہ پرواہ ہے کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی وہ نشہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ واضح و نصیت کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا آپ اس سے ڈسکشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو کوئی احساس نہیں ہے اور اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ میرے نشہ کرنے سے یا میرے بہیویر سے میری فیملی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر آپ پاور استعمال کرتے ہیں اب مجھے بتا دیجئے پاور کیا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ پاور استعمال کرتے ہیں پاور سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ آپ اسے کو مار بٹائی کریں گے یہ تو ہرگز نہیں ہے پاور سے یہ تو نہیں مراد کہ آپ اس کا آم ٹویسٹنگ کریں گے پاور سے یہ مراد ہے کہ آپ اس کو یعنی میریٹ پہ ڈیل کریں گے پاور سے یہ مراد ہے کہ آپ اسے بتا دیں گے کہ اس کے موجودہ طرز زندگی میں آپ اس کے مددگار نہیں ہوں گے یہ پاور ہے سمپلی کہ اگر کوئی بیوی ہے اور اس کا واسطہ ایسے شہر سے ہے جو کہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے یا دیگر لوگوں کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہے تو پھر بیوی کیا کرے بیوی کیسے پاور استعمال کرے یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی اچھا جب وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو خامد کیا کہتا ہے 99% جی کہتا ہے جاؤ جاؤ تو پھر بیوی کا کہتی ہے جاتی نہیں ہے پھر وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں میں نکی ہے کہ کوئی بلی ہے تھے جنہوں کی ہے تو یہ تو بیکار ہوا نا بیوی کا یہ کہنا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی اچھا پیار سے کیسے ڈیل کریں ایسے بندے سے ایسے بندے سے پیار سے کیسے ڈیل کریں جو کہتا ہے مجھے نہیں پروا میں نے نشا کرنا ہے تمہیں رہنا ہے رہو تمہیں جانا ہے تو جاؤ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ سائیکوپیتھک ایٹیچوڈ رکھتا ہے یا وہ کوئی کانفلیکٹ یا کوئی بیلیو سسٹم اس کا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی زندگی میں صرف اپنا آپ ہے یا اس کی زندگی میں دوسرے لوگوں کی کوئی حیثیت کوئی شخصیت کوئی دوسرے لوگوں کا دکھ درد موجود ہے کے نہیں لیکن فرض کریں کہ اگر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مجبور ہے یہ کوئی نفسیاتی پریشانی کی وجہ سے نشا کرتا ہے یا یہ اس کام میں فس گیا ہے تو اس کو میں نے نکالنا ہے ویسے جب صحیح ہوتا ہے تو اچھی باتیں کرتا ہے اپنی ندامت کرتا ہے اپنی معافی مانگتا ہے اور یہ کرتا ہے اور کمپنسیٹ کرتا ہے جیسے بہت سارے ایسے الکوہلک ہوتے ہیں جو رات کو ڈیڑھ بجے بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں گالی گلوج کرتے ہیں اور صویرے نو بجے اٹھ کے ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں کہ میں نماؤف کر دے اور پھر بیوی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہی ہوتی ہے اور اس طرح گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا صبح بیوی باری لے لیتی ہے پر خامد پھر رات کو واپس جب نشے میں آتا ہے تو صویر والی باتوں کا جواب دیتا ہے یہ چیزیں عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو مریض ہے جو کہ خامد ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا بیٹی ہے یا کوئی بھی ہے تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ کسی موقع پہ نادم ہو کے دکھاتا ہے کہ نہیں کبھی یہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ نہیں گلٹ ایک بڑا ہیلدی جذبہ ہے اور گلٹ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے گلٹ بفور ایک ہوتا ہے گلٹ آفٹر گلٹ بفور یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے گلٹ ہونا کہ یہ غلط کام ہے کروں کے نہیں کروں یہ ہوتا ہے گلٹ بفور اور ایک ہوتا ہے گلٹ آفٹر کہ جب کر لیا کوئی غلط کام تو پھر بڑی ندامت ہوتی ہے اور بندہ اس ندامت کے ساتھ تو guilt before یہ ہوتا ہے کسی چیز سے پہلے guilt ہونا اور guilt after یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بعد زیادتی کر کے ہونا اور معافی تلافی کی کوشش کرنا تو ایسا بندہ ایک کا کوئی value system ہے جسے ہم internal value system کہتے ہیں ایک ہے external value system کہ سارے لوگ نشا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں سب لوگ رات کو دو بجے آتے ہیں تو میں کیوں نہ ہوں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ میرے گھر والوں کو میرے رات دو بجے آنے سے کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو patient ہے اس کو guilt ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یا پھر آپ کے patient میں shame بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کو یہ پروائی نہیں ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے اور وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا یہ قدرتی اس کے نظام میں یہ خرابی ہے تو پھر آپ کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ اس conflict پہ بات کرنی ہے اپنی تکلیف پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی اگر ایک بندہ ندامت محسوس ہی نہیں کرتا اور آپ اسے کہی جاتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہے مجھے تکلیف ہے مجھے تکلیف ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کیا تو پھر آپ اس کے ساتھ یہ طریقہ استعمال نہیں کر سکتے پھر آپ اس کے ساتھ ایک پاور استعمال کر سکتے ہیں اور وہ پاور کیا ہے ہم اس پہ پاور پہ وہ بات کریں گے فیس ویلیو پہ تو ہمیں اس کی بات کو وزن دینا ہوگا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کل میں نے جو کیا تھا میں اس پہ معافی مانگتا ہوں میں اس پہ نادم ہوں پرسوں میں نے جو حرکت کی تھی مجھے معاف کر دیں اگر اس کا یہ ایٹیچوڈ ہے اور دو دن کے بعد پھر وہ ہی حرکت کرتا ہے تو پھر بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسے گلٹ نہیں ہوتا لیکن جو کبھی کہتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں میں گلت ہوں ہی نہیں سب کرتے ہیں نشا میرا حق ہے میں نشا کروں آپ کون وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے سب دوست کرتے ہیں اور آپ میرے روک کے زیادتی کر رہے ہیں میں تو نشا کروں گا چاہے آپ کو تکلیف ہو یا نہ ہو اور آپ جانے آپ کا کام جانے تو پھر آپ اس کے ساتھ ویلیوز پہ نہیں بات کریں گے پھر آپ اس پہ کانفلیکٹ پہ نہیں بات کریں گے پھر آپ اس کے ساتھ پاور استعمال کریں گے اب مجھے بتائیے پاور یا لیوریج کیا ہے جو آپ کسی پیشنٹ کے ساتھ اخلاقی طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو غیر اخلاقی ہو آپ نے اپنے پیشنٹ کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو غیر قانونی ہو اور آپ نے اپنے پیشنٹ کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو غیر شرعی ہو آپ نے وہ کام کرنا ہے جو جائز کام ہو اور پاور کو استعمال کرنا وہ پاور یہ بھی ہے کہ آپ پیسے روک لیتے ہیں تو آپ پاور استعمال کرتے ہیں پاور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیوی چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور پیچھے پیغام یہ بھیجتی ہے کہ جب تم مدد حاصل کر لوگے تو میں واپس آ جاؤں گی یا جب تم مدد حاصل کرنا شروع کر دوگے یہ نہیں کہ جب تم نشہ چھوڑ دوگے نشہ چھوڑنے کی بجائے آپ کبھی بھی کسی پیشنٹ کو نشہ چھوڑنے کے لیے جب کہتے ہیں تو یہ صحیح حکمت عملی نہیں ہوتی آپ کسی کو بھی جب مدد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ صحیح حکمت عملی ہوتی ہے کوئی آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے کہ کیوں ایک حکمت عملی صحیح ہے اور ایک صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کو وہ کام نہیں کہتے جس کے بارے میں وہ بے باس ہے آپ کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ خانسی نہ کرو آپ کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ اپنے بلڈ پریشر کو خود ہی ٹھیک کر لو آپ کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ اپنی شگر کو خود ہی ٹھیک کر لو آپ ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں مدد حاصل کرو اور یہ صحیح پالیسی ہوتی ہے اور اگر ایک بیوی چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آگئی ہوں اس دن کے لیے اس دن تک کے لیے میں واپس آگئی ہوں جب کہ تم علاج میں مدد حاصل نہیں کرو گے جب تم مدد حاصل کر لوگے میں واپس آ جاؤں گی تمہارے ساتھ اور جب آپ کوئی بھی کام کہتے ہیں تو پھر اس پہ عمل ضرور کرتے ہیں جیسے زیادہ تر بیویاں اپنے خامد کو جب کہتی ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں تو کہتی ہے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں لیکن پانچ دن کے بعد جب مہکے میں رہتے ہوئے کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر وہ واپس جانے کے بہانے نورتے ہیں سو ہمیشہ یہ کہنا چاہیے عام طور پر بھی بیویوں کو کہ میں کچھ دن کے لیے جا رہی ہوں تم نے مجھے کافی پریشان کر رکھا ہے تم نے مجھے کافی آجز کر رکھا ہے اور میں اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پانچ دن کے لیے یا سات دن کے لیے یا کچھ دن کے لیے جو کچھ دن تھوڑے بڑھائے بھی جا سکتے ہیں کچھ دن تھوڑے کم بھی کیے جا سکتے ہیں تو کچھ دن کے لیے میں جا رہی ہوں تو جو پاور کا استعمال ہے وہ ماں باپ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پاور کا استعمال کرنا ماں باپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا بیوی کے لیے پاور کا استعمال کرنا آسان ہوتا ہے یہ جتنے بھی فیملی میمبر ہیں چاہے وہ وائف ہو چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو سب کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بند باندھ رکھا ہے بند کوئی نہیں باندھا ہوتا یہ اگر لگتا ہے کسی ماں باپ کو کہ انہوں نے اپنے مریض کو زیادہ نشہ کرنے سے روک رکھا ہے تو یہ درست نہیں ہے وہ جتنا اس نے کرنا ہوتا ہے وہ اس نے کر کے چھوڑنا ہوتا ہے اور آپ کے کچھ کرنے سے روکنے سے پیرہ دینے سے چوکی دارہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ خام خواہی چوکی دارہ کر رہے ہوتے ہیں اس نے اپنا بندوبست کر کے رکھا ہوتا ہے دیکھیں ابھی تو ہم صرف یہ تشخیص کر رہے ہیں یہ ڈائیگنوزز کر رہے ہیں کہ کس کو کونسی انٹیوارٹک دینی ہے اگر کوئی بندہ بار بار ندامت کا اظہار کرتا ہے تو آپ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن اگر ندامت کا اظہار کرتا ہے تو آپ اسے قبول کرتے ہیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو آپ اس کو جھٹلاتے نہیں کیونکہ آپ جھٹلاتے تب ہیں جب آپ نے دل کھول کے دیکھا ہو کہ یہ جھٹ بولا ہے وہ آپ کا گمان ہے لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آپ فیس ویلیو پہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں اور آپ اس پٹری پہ چڑ جاتے ہیں جسے ہم باتچیت کی پٹری کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ کانفلکٹ جو ویلیوز کا ہے اسے بتاتے ہیں کہ اس کے رویے جو ہیں اخلاقی طور پر یہ غلطی ہے اس میں اور ہمیں یہ تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ باتچیت کارامت ہو سکتی ہے اور خیر میں ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم نشا چھوڑ دو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم مدد حاصل کر لو اور مدد حاصل کرنے کا مطلب انڈور نہیں ہوتا پہلے بات تو یہ کلیر ہے کہ مدد حاصل کرنے کا مطلب انڈور نہیں ہوتا مدد حاصل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں کسی مناسب شخص کے پاس جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اس معاملے میں یعنی کوئی معالج کوئی ڈاکٹر کوئی اگر مدد کر سکتا ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ صدقے دل سے اس کے کہے پہ عمل بھی کرتے ہیں اور جو بندہ تیار ہی نہ ہو ابھی کل ہی ایک فیملی میرے ساتھ مشورہ کرنے آئی تھی جس میں ماں باپ تھے اور ایک بھائی تھا اور ایک پیشنٹ تھا اور ان سے میری گھنٹا سوا گھنٹا بات ہوتی رہی اور باتچیت کے اینڈ پہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو انڈور کی ضرورت نہیں ہے آپ آگے ہیں چل کے اور اگر آپ آؤٹڈور میں ہمارا نیچے جو سیشن ہوتا ہے وہ آپ اٹینڈ کر لیا کریں پوری فیملی تو آپ کے لیے یہ کافی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں ضرورت میں تو خود لوگوں کو بڑے لیکچر دیتا ہوں اور میں تو کوئی لیکچرز کی مجھے ضرورت نہیں ہے میرے ماں باپ کو اگر ضرورت ہے تو یہ آجائیں کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور ماں باپ کو تو ڈیفینٹلی ہے وہ تو مانتے ہیں کہ ضرورت ہے تو وہ آ جائیں گے اور وہ جب آئیں گے اور وہ یہ چیزیں سیکھیں گے تو اپنے گھر میں وہ نشے کی بیماری سے نپٹنے کے لیے زیادہ آسانی محسوس کریں گے لیکن جب دو چار دن وہ آئیں گے تو مریض کو کیوریسٹی ہوگی کہ پتہ نہیں کی گال ہو رہی ہے کوئی پتہ کرو تو وہ بھی یا تو واپسی پہ پوچھے گا کہ وہاں کیا بات ہوئی یا پھر وہ بھی پیچھے پیچھے والدین کے آ جائے گا تو ایک سٹرکچر سے جڑ جانے کا فائدہ پہنچے گا لیکن والدین زیادہ تر سوچتے ہیں کہ جب مریض نہیں جائے گا اور ہم جائیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا یہ بات درست نہیں ہے اس حد تک کہ اب ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ایک ہمارا سیشن ہوا کرے گا کہ جس میں صرف والدین ہی آئیں مریض کو کبھی آنے کی ضرورت ہی نہ ہو بس والدین جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہ اپنے بچے کی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو بس وہ آئیں اور وہ ہم ہفتے میں ایک دن کیا کریں گے صبح نو سے شام پانچ بجے تک اور وہ یہاں نہیں کریں گے وہ باہر کسی ہوتل میں کریں گے تاکہ جو لوگ تھوڑا ریہیب میں آنے کے لیے جھجکتے ہیں تو وہ وہاں آ جائیں اور صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ہفتے میں ایک دن وہ ڈیڈیکیٹڈ لی دے دیں اس میں ان کو لٹریچر بھی ملے گا اور اس میں مریضوں کی کوئی شمولیت نہیں ہوگی اس میں صرف فیملی میمبرز آئیں گے اور اتنا سیکھ جائیں گے کہ وہ خود ہی معالج بن جائیں گے جی وہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی پیغام نشر کرتے رہیں جیسے ٹی وی والے کوئی براڈکاسٹنگ نہیں کرتے رہتے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیغام نشر ہونے سے فرق پڑتا ہے جیسے آپ کے سیل فون پہ جب آپ کال کرتے ہیں تو کوئی آج کل پیغام آ جاتا ہے آج کل آ رہا ہے چھاتی کے کینسر کے بارے میں اور پچھلے کوئی پندرہ بیس دن سے پورے قوم میں یہ اویرنس ہو گئی ہے کہ ہر دس میں سے ایک عورت کو یہ چھاتی کے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے اور اس بارے میں ایک تھرٹی سیکنڈ کا پیغام ہے میرے خیال میں وہ اور اس تھرٹی سیکنڈ کے پیغام میں ریپیٹیشن کی وجہ سے بہت زیادہ ایفیکٹیوٹی آ جاتی ہے تو اگر آپ دور سے اپنے سبلنگ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور حق سچ کی بات کرتے ہیں اور اس کی باتوں میں نہیں آتے کیونکہ ہمارے یہ جو بچے ہیں نا یہ باتوں میں بڑا صحیح سیٹ رکھتے ہیں ان کو یہاں ہونا چاہیے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک الگ طریقہ علاج ہے جس میں ہم ان والدین کو دعوت دیں گے کہ جن کے بچے ابھی بارہ تیرہ سال کے ہیں اور وہ چرس استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں یا جن کے کوئی فیملی میمبر نئے نئے ڈرگ کی طرف چلے گئے ہیں یا کوئی فیملی میمبر ہے جو پنتالیس سال کا ہے بڑا افسر ہے اور اب اس نے شراب پینی شروع کر دی ہے تو ایسے لوگوں کو عام طور پر فیملی سمجھتی ہے کہ ری ہیب کی ضرورت نہیں ہے اور فیملی سمجھتی ہے کہ ری ہیب کی ضرورت اس کو یہ ہے کہ جس کا پورا بیڑا گر رکھو گیا ہو حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ جو ری ہیب ہے اس کا مطلب وہاں رہنا نہیں ہے ری ہیب کا مطلب ہے کہ آپ وہاں سے کنیکٹڈ ہو جائیں آپ وہاں سے منسلک ہو جائیں وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے رہیں گے جو رہنے والا معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے اسی وقت ہوگا جب پیشنٹ خواہش مند نہیں ہے اگر پیشنٹ خواہش مند ہے کہ میرا علاج کرے تو ہم کبھی بھی سجیسٹ نہیں کرتے لیکن جب ایک سال والدین کہتے رہتے ہیں کہ تم چلو علاج میں تم ملو جا کے ڈاکٹر کے ساتھ میرے ساتھ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا آپ پاگل ہیں آپ جائیں اور جب پھر وہ والدین یہ فیصلہ کرتے ہیں مشکل فیصلہ کہ وہ ریہیب کی مدد سے اور مختلف طریقوں سے جب علاج میں وہ پچھا دیتے ہیں تو پھر اگلے دن وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ ہمیں گھر بھیج دیں ہم روز گھر سے آ جائے کریں گے آؤٹڈور تو وہ موقع جو گھر سے آنے کا موقع ہے وہ وہ کھو چکے ہوتے ہیں اب ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ انہیں ملکہ اچھا چلو جاؤ پھر ایک موقع اور دیں جیسے گھر والوں کو یہ بڑی عادت ہوتی ہے کہ یہ تمہارا لاس چانس ہے یا کوئی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جنہیں لاس چانس کہا جاتا ہے وہ بڑی روٹین سی بات بن جاتی ہے میں ابھی تین چار دن پہلے میری بیٹی آئیوئی تھی یوکے سے اور اس کے دو بچے ہیں ایک بچی چار سال کی اور ایک بچہ چھ سال کا تو وہ میرے ساتھ چونکہ گاڑی میں جانے آنے کا کافی موقع ملا تو مجھے کافی دیکھنے کا موقع ملا کہ کیسے دنیا بھر میں سارے والدین اپنے بچوں کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ اپنی چار سالہ بچی کو دمکیاں دے رہی تھی میری بیٹی دمکیاں دے رہی تھی کہ اب اگر تم نے پہلے وہ دمکی دی کہ اب اگر تم نے یہ خموشی اختیار نہیں کی تو میں تمہیں فوراں گاڑی سے اتار دوں گی مطلب چلتی گاڑی سے اتار دوں گی تو میں نے فوراں اس کی طرف دیکھا تو اس کو ایک واقعہ یاد آ گیا فوراں گاڑی سے اتارنے والا جب وہ خود کوئی پانچ سال کی تھی اور ہم نہیں میں نے نہیں بولا تھا پانچ سال کی تھی تو ہم لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے اور گجرانوالا سے وزیر آباد روڈ کی طرف جا رہے تھے تو سڑک کے کنارے سے گزرتے گزرتے اس کی ماں نے اس کو ڈانٹا اور انہوں نے کہا اگر تم خموشی سے نہیں بیٹھی تو میں تمہیں گاڑی سے اتار دوں گی وہ کہتی ہیں اتار دو تو اس کی ماں نے مجھے کہا کہ روکیں گاڑی اب میں نے کہا ہے تو اب اس کو اتارنا ہے مطلب ہے روکیں گاڑی تو میں نے گاڑی روکی تو دروازہ کھولا تو اتار دیا تو وہ سڑک کے کنارے کنارے چلنا شروع ہو گئی اب وہ سڑک کے کنارے کنارے چلنا شروع ہوگی تو ہم نے گاڑی اسی رفتار سے چلانا شروع کر دی جس رفتار سے وہ چل رہی ہے تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوا ہوگا بھلا انہیں وہ کوئی نہیں واپس آئی ہم نے منت سماجت کی اس کی ہم نے منت سماجت کی کہ تم آ جاؤ اچھا اب یہ کوئی یعنی اتنے پینتی سال چالی سال بعد پینتی سال پینتی سال کے بعد یعنی یہی سیچویشن پیش آئی تو وہ سیم بات وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی اور جب میں نے اس کی طرف مڑھ کے دیکھا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تو وہ ہز دی she is a doctor diabetes specialist ہے یوکے میں ملٹن کینز میں تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس طریقے سے کوئی دمکی دیں جس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا اور وہ بیکار ہے اور کوئی بھی بچوں کے ساتھ مذاکرات کرنا باتچیت کرنا وہ زیادہ بہتر ہے اور اسی دوران میں نے جب جا رہے تو دیکھا کہ وہ جب کوئی یک ڈگری آرڈر اپنی بچی کے لیے نشر کرتی تھی تو وہ اگر سے کہتی تھی please give me one more chance تو میں نے کہا یہ بہت frequently فکرہ سننے میں آرہا ہے please give me one more chance تو کہتی وہ میں کہتی رہتی ہوں this is the last chance تو وہ اس کے بعد کہتی give me one more chance تو میرے خیال ہے آپ سب نے بھی ایسا کہا ہوا ہے گھر والوں کو کہ ایک chance اور دے دیں کروڑا نا کچھ زیادہ ہے مہلا کچھ کٹ کرو تو یہ جو last chance ہے نا یا جو one more chance ہے نا یہ کبھی کسی کو نہیں دیتے یہ جو last chance ہے اور one more chance ہے یہ صرف آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں جب آپ سے کتائی ہو جاتی ہے جب آپ اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں اور پھر پراتھا کھا لیتے ہیں یا سگریٹ پی لیتے ہیں یا چہرس یا شراب پی لیتے ہیں جب آپ اپنے آپ سے کوئی کیا ہوا وعدہ توڑ لیتے ہیں تو you give yourself another chance پھر میوس ہو کے یہ نہیں کہتے کہ اب تو میں نے کر لیا ہے یہ سگریٹ تو اب میں کری جاتا ہوں اب تو میں نے کھا لیا ہے پراتھا تو اب میں سیری پائے بھی کھاؤں گا تو you always give yourself another chance but you don't give another person another chance یہ سب پیرنٹس کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اپنا انجن گرم نہ کیا کرے ریس دے کے اور دوسرا بہت دور تک نہ چلے جائے کریں بس ایک مناسب سا کام کر کے اپنی ڈیوٹی کر کے اس کے بعد اپنے دل کو اتمنان سے سرشار کر لیا کریں اور ابھی میں بتاؤں سالک اپنی ذمہ داری قبول کر رہا ہے کہ اس نے فالو اپ پہ بھی آنا ہے اس نے جاب پہ بھی جانا ہے اور یہ کچھ ان منیجی بلیٹی اس کو ہے یعنی سالک کی زندگی میں کچھ چیزیں شامل ہو رہی ہیں جیسے کہ جاب اور سالک کی زندگی میں سے بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں جیسے کہ دوست ہے باب اور آپ کو تھوڑا بہت اس کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے لیکن باتچیت کے نتیجے میں آخر کار رولہ نہیں پڑنا چاہیے تو یہ میرے ساتھ ایک کلائنٹ ہیں جن کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے وہ ان کی عمر اٹھارہ سال ہے اور انہوں نے کاروبار شروع کر دیا ہے اور والد کی مرضی کے خلاف ہی شروع کر دیا ہے کیونکہ والد اس کی بات نہیں مانتے جتنے پیسے وہ مانگتا ہے وہ دیتے نہیں تو اس نے کاروبار شروع کر دیا ہے اور وہ پرسو مجھ سے شیئر کر رہا تھا کہتا ہے میں ڈاکٹر سب سوچ رہا ہوں کہ جب اتنا پیسہ آئے گا تو میں اس کو کہاں رکھوں گا میں کہا تمہیں آئے گا تو فیلال تم میرے پاس رکھ دینا ہے ہیٹریڈ ہوتی ہے جو کسی لوجک کے تحت ہوتی ہے یہ ایموشن کے تحت ہونے والی ایک ریپلشن ہے اسے آپ ریپلشن کہہ سکتے ہیں جو کہ ایموشنل پہلو ہے کہ کسی کا ایک مزہدار سا کام تھا اور آپ نے اسے روکا یا روکنے والوں کے ساتھ مل گئے تو اس کو ایک برا لگتا ہے یہ ہیٹریڈ نہیں ہوتی جو پیشنٹس کرتے ہیں یہ ہیٹریڈ نہیں ہوتی کتئی طور پر اور جب وقت گزرتا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ کتنی محبت ہوتی ہے کیونکہ اس کا تجربہ ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ نئے نئے آتے ہیں تو ہم انہیں سخت برے لگتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہس ہس کے باتیں کرتے ہیں پھر وہ اپنے پرانے جو سارے کارنامے ہوتے ہیں وہ بھی کھل کھل کے وہ بتاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے ہیٹریڈ نہیں ہوتی یہ ان کی ایک ایموشنل ڈیفکلٹی ہے جذباتی ڈیفکلٹی ہے ان کی آپ ان کی جگہ ہو کے سوچیں کہ کسی کے علاج میں آنے سے اس کو کافی مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں دکتیں ہو رہی ہوتی ہیں مشکلہ جو مزے کا تھا ٹائم پاس تھا وہ جو ختم ہو گیا اور اب اس کو ایک تعلیم میں جبدستی جانا پڑ رہا ہے جو کہ اس کے لیے ضروری ہے پر جبدستی ہے تو ہمیں دوسرے کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے اس سے ہمارا جو اس کے ساتھ رشتہ ہے وہ بہتر ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں ہمیں رسپیکٹ رسٹور کرنے میں مدد ملتی ہے اس کو کیپیبل سمجھنا اس کو رسپیکٹیبل انسان سمجھنا نشے کے مریض کے لیے سب سے بڑی ڈیفکلٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کو رسپیکٹیبل انسان نہیں سمجھتا تیہ شدہ بار حتیٰ کہ نشے کے ڈاکٹر کو رسپیکٹیبل نہیں سمجھا جاتا آپ کو پتہ ہے یہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے سب سے رسپیکٹیبل ڈاکٹر بھلا کون ہوتا ہے کارڈیالوجیسٹ ابھی کیوں بھئی کائیک ہو بھئی سمجھتا لے سب سے رسپیکٹیبل ڈاکٹر کارڈیالوجیسٹ وجہ پتہ کیا ہے کہ عمومن جن لوگوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اور چونکہ وہ بڑے لوگوں کا ڈاکٹر ہے اس لیے وہ قابلہ عزت ہے تو آپ کی عزت آپ کے اندر ہوتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی عزت آپ کے اندر ہوتی ہے اور مجھے بہت موقعوں پہ محسوس ہوتا ہے جیسے شام کو جو میں باک کرتا ہوں تو میرے ساتھ جو لڑکے باک کر رہے ہوتے ہیں کوئی گھر سے آتے ہیں کوئی کچھ کرتے ہیں تو مجھے اس سے بڑی عزت محسوس ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ باک کرتے ہیں اور اب بڑی محبت سے میرے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور میرے ساتھ ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی شکایت نہ ہو وہ کسی کو تانگ نہیں کرتے اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو مجھ سے اجازت لیتے ہیں کہ اچھا اب میں چلا جاؤں مجھے گھر جانا ہے یا ان کے اندر بڑی تبدیلیاں آئی ہوتی ہیں اور جس طرح وہ میرے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس طرح جو ریس کورس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر عزت کرنے لگتے ہیں یا ریس کورس کے جو ملازم ہیں کبھی کئی دفعہ میں سوچتا تھا یہ آتے جاتے اتنی سلام کیوں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں میرا اس طرح واک کرنا کچھ لڑکوں کے ساتھ ان سے باتیں کرنا اور کسی کو تانگنا کرنا یہ چیزیں جو ہیں ان کو اچھی لگتی ہیں بلکل سنجیدگی سے ان معاملات کو لینا چاہیے اور بچوں کے ساتھ آرام سے بات چیت کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو پاور ایم بیلنس ہے نا اس کو الگ رکھ دینا چاہیے جو میں ابھی اپنے بیٹی کے اور ان کے بچوں کے سنا رہا تھا وہ پاور ایم بیلنس نظر آرہا تھا کہ بچی اگلے سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ تھی اور بیٹی میرے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھی تھی میں لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھا تھا اور ایک بیٹا ان کا پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور میری بیٹی بقائدہ پاور کا اظہار کر رہی تھی پاور کا کہ کبھی آگے بیٹی کو کبھی پیچھے بیٹے کو کچھ وہ کہہ رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ جو پاور ایم بیلنس ہے اس کو حضم کرو یعنی جب ہمیں بچوں کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ پاور ایم بیلنس ہے ہم بہت پاور فل ہیں اور وہ بچارے چھوٹے چھوٹے ہیں تو یہی سے خرابی کی بنیاد پڑ جاتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کبھی آپ نے یہاں پیرنٹس ہیں موجود جب بچہ پانچ سال کا تھا تو آپ کو لگتا تھا ہے کیش ہے لگتا تھا نا آپ کو بھی لیکن اب دیکھیں جو آن ہے تو پاور ایم بیلنس ٹھیک ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ جب پاور ایم بیلنس ہوتا ہے اور ہم زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور دوسرا کمزور ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ بہت طاقتور ہیں اور آپ کا فیملی میمبر جو ہے وہ کمزور ہے چھوٹے سائز کا ہے ابھی پانچ سال کا ہے یا کسی طریقے سے کمزور ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنی پاور کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو پانچ سال کا ہے نا انہیں پانچ سال دا نہیں رہنا یہ یاد رکھیں کہ بچپن میں جو ماں باپ سے سنی ہوئی باتیں ہیں اور جو بچپن سے ماں باپ سے سنی ہوئی تڑیاں ہیں اور جو دھمکیاں ہیں وہ کہیں نہیں جاتی وہ بڑے آرام سے سٹور ہو کے دماغ میں پڑی رہتی ہیں اور انکانشنسلی ان کا بڑا برا سر ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں انکانشنسلی ہوتی ہیں اس لئے پتہ بھی نہیں چلتا لیکن کسی بھی صورت میں اگر آپ کے پاور ایم بیلنس ہے اور آپ کے حق میں ہے اور آپ زیادہ پاور فل ہیں اور دوسرا کمزور ہے تو آپ کو یہ جو ڈیفرنس ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا ریالسٹیکلی اور ایمپیتھیکلی اور اس سے گھروں میں اچھی بنیاد پڑے گی اس سے گھروں میں بہت اچھی بنیاد پڑے گی کہ اگر پانچ سال کا بھی بچہ ہے اور آپ اس کا بازو مروڑ سکتے ہیں اور آپ اس کو زبدستی کمرے میں بند کر سکتے ہیں دو گھنٹے کے لیے یا آپ اس پہ منمانی کر سکتے ہیں تو منمانی کرنے کی بجائے آپ اس سے بات چیت کر کے پیار سے کنمنس کر لیں اس کی بات نہ مانیں لیکن اچھے طریقے سے آرگومنٹس دے دیں کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا پاور کرپٹس سنا ہو نا پاور کرپٹس اور ایپسولیوٹ پاور کرپٹس ایپسولیوٹلی تو یہ جو پاور ہے یہ کرپٹ کرتی ہے آپ دیکھئے دنیا میں جو پاورفل ملک ہیں وہ بھی اب کرپشن سے باز آ رہے ہیں لیکن پہلے کرپشن کرتے رہے ہیں اب آشتہ آشتہ پاورفل ملک جو ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں کیونکہ پہلے جتنے بھی پاورفل ملک تھے وہ کمزور ملکوں کے اوپر بہت منمانیاں کرتے تھے اور ان سے اپنی مرضیاں منواتے تھے اور اگر کوئی مرضی نہیں مانتا تھا تو اس پر حملہ کرتے تھے ماضی میں یہ بہت عام تھا مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں محول کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں بہترین بنانا چاہتے ہیں تو اگر بطور خامد آپ کے پاس پاور ہے اور بیوی کے پاس پاور کم ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا مارجن دیں اور اگر ماں باپ کے طور پر آپ کے پاس بہت پاور ہے اور آپ چار سال کے بچے کو یا پانچ سال کے بچے کو بہت دھمکیاں دے رہے ہیں مائیں بڑی بڑی عظیم دھمکیاں دیتی ہیں کوئی پتہ ہے آپ کو مائیں ایک دو تین چار سال کے بچے کو کتنی کتنی عظیم دھمکیاں دیتی ہیں کبھی کسی کا تجربہ ہو تو بتائیے کبھی آپ نے ضرور دی ہوگی دھمکیاں زبان پہ میں انگارہ رکھ دوں گی کوئلہ رکھ دوں گی یہ تو بڑا عام ہے زبان کٹ دوں گی تانگیں توڑ دوں گی یہ ہیں وہ عظیم دھمکیاں جو کہ بچوں کو بہت ہی عام مطلب ہے دی جاتی ہے تو یہ یہ چیز اور پھر بچے کو یہ باتیں کہنا کہ تیرے نہ لو تو میں بٹا جاملین دیتے چنگا سے یا اس طرح کی کوئی باتیں بھی بچوں کو کہتے ہیں کہ کسی طرح اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ کتنی فضول چیز آئی ہے یعنی اپنے بچوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں ان سے کرنا کہ ان کی سیلف اسٹیم ہمیشہ کے لیے لو ہو جائے اور وہ شیم میں مبتلا ہو جائیں اپنے آپ کو درست کرنے میں کبھی بھی چونکے مات ہمیشہ کر لیں جب موقع ملے اپنے آپ کو درست کر لیں اور کوئی عمر بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جب آپ بدل نہیں سکتے جب آپ مچور ہوتے ہیں جب آپ بردبار ہوتے ہیں اور تحمل والے ہوتے ہیں تو دل بڑا کر کے آپ اپنی غلطی کو محسوس کر لیتے ہیں اور آپ اپنے بچوں سے بتا کے کہ میں ایسا آپ کے ساتھ کرتا تھا تو معذرت کر لینی چاہیے پرسوں بھی آپ نے یہ بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ تھوڑی بہت اس قسم کی جو انگزائیٹی ہے یا تکلیف ہے یہ آپ اس کو برداشت کر لیں دو تین طریقوں سے ایک تو پانی زیادہ پیئیں اس سے آپ کو انگزائیٹی نہیں ہوگی دوسرا زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں اس سے آپ کو انگزائیٹی نہیں ہوگی لیکن ایک معمولی سی دوائی ہے جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کو ابھی کام نہ کروائیں کیونکہ ابھی آپ نے جوپ پہ بھی جانا شروع کرنا ہے یا کر دیا منڈے سے تو فادر آپ کے مانگے ہیں آپ کو جوپ پہ بیجنے ہیں ان کو پہ گا آپ نے فادر کو لائے کریں آپ کی مدر تو کبھی کبھی آتی ہے میرے خواہلے آج وہ بھی نہیں آئی اور اپنے مدر فادر کو ضرور لائے کریں اچھا میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ یہ ہم جو پیرنٹس کو تکلیف دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں یہ بہت ضروری ہے تو دیتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم رسمنی ان کو کہتے ہیں ایکچلی آپ نے بیڑا اٹھایا ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ اپنے بچے کی زندگی کو بہترین بنائیں گے اور پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ آپ خود جانے کے قابل ہو گیا ہے تو آپ کہتے ہیں ہنسانوں جان دی ضرورت نہیں جب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے اور آپ کو بلا وجہ ذہمت نہیں دیتے ہمیں بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ کو دور دور سے آنا پڑتا ہے لیکن یہ فیصلہ آپ نے ہی کسی خوبصورت لمحے میں کیا تھا کہ آپ ویٹنڈ سی کی پالیسی پہ نہیں چلیں گے آپ ایکٹیبلی کچھ قدم اٹھائیں گے اور اپنے بچے کی یا فیملی میمبر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں گے زیادہ تر فیملیز جو ویٹنڈ سی کی پالیسی پہ چل رہے ہوتی ہیں وہ بھی بڑی تکلیف میں ہی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے تو ویٹنڈ سی کی جو پالیسی ہے بیماریوں کے لیے نہیں ہے ویٹنڈ سی کی جو پالیسی ہے اس کو آپ ترک کر دیں اور اپنا جو ریزولو ہے جو ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہم نے کرنا ہے اور اس کو پھر پایا تکمیل تک پچانے کے علاوہ کوئی بہترین رستہ نہیں ہے ریکووری کا جو پریشر ہے اس کو زیادہ نہ لیا کریں اور جو کام دو دن میں ہونے والا ہے اس کو ایک دن میں کرنے کی کوشش نہ کریں ٹیک اٹ ایزی اپنے آپ کو ایزی کر لیں تھوڑا اور تھوڑا تفریق کی طرف بھی رجعان ہونا چاہیے تھوڑا انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی آپ کا رجعان ہونا چاہیے آپ سارا بقت جو ہے ایسی چیزوں میں رہتے ہیں جنہیں کام کہا جا سکتا ہے لیکن تفریق نہیں کہا جا سکتا تو آپ کی عمر ابھی تھوڑا بہت تفریقی بھی ہے اپنے ٹی وی دیکھا کریں اور خاص طور پر وہ جو ٹرائم پٹرول آپ پہلے دیکھا کرتے تھے جو دل میں خیال آئے کہ اگر آپ ندامت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس سے خوبصورت اور کوئی جذبہ نہیں گلٹ ہمیں کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور معافی مانگ لو اور شیم ہمیں کہتی ہے کہ پیچھے ہٹو جاؤ اب ہماری چوئیس ہے کہ ہم نے پیچھے ہٹ کے چھپنا ہے کسی جگہ یا آگے بڑھ کے معافی مانگ کے تو دل ساف کرنے ہیں تینکیو میری مارچ گھٹیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا سوئے و ایسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں سوئے بکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کر رہے آپ اببا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے خودارہ ہوش میں آئے کیا ہوگے آپ کو بوش میں کیسے آؤں سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے